اسلامباد کی مقامی عدالت نے ججزیبہ چودری کو دمکی دینے پر چیرمن پی ٹھئی امران حان کی ورن گرفتاری جاری کر دی گئی تھانہ مارگلہ کے علاقہ مجسٹریٹ نے امران حان کی ورن گرفتاری جاری کی ورن گرفتاری تھانہ مارگلہ میں 20 اگست کو درج مقدمے میں جاری کی گئی مقدمے میں امران حان کے خلاف دفعہ بانسو چار دفعہ پانسو چھے لگی ہے مقدمے میں عمران حان کے خلاف دفعہ 188-189 لگی ہوئی ہے عمران حان کے خلاف تانہ مار گلہ میں درج مقدمے کا نمبر 407 ہے مقدمے میں دفعہ 506 دمکیہ میز بیان دینے پر درج کی گئی دوسری چانی بتایا گیا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی عمران حان اس وقت بنی گالا میں موجود ہیں لیکن بنی گالا کی سیکیورٹی انتہائی سخت ہے دوسری چانی چیرمن پی ٹی آئی عمران حان نے جج کو دمکی دینے کی تو انہیں عدالت میں کیس میں بیان حلفی اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ہے عمران حان نے بیان حلفی میں کہا کہ گزشتہ سماعت پر عدالت کے سامنے جو کہا اس پر مکمل عمل کروں گا عدالت اتمنان کے لیے مزید کچھ کہے تو اس پر مزید عمل کرنے کے لیے تیار ہوں عمران حان نے کہا کہ دوران سماعت احساس ہوا کہ بیز اگس کو تقریر میں شاید ریڈ لائن کراس کی اگر جج کو یہ تاثر ملا کہ ریڈ لائن کراس ہوئی تو معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں عمران حان نے بیان حلفی میں عدالت سے غیر مشترکہ معافی نہیں مانگی خیال رہے کہ گزشتہ روز چیرمن پی ٹی آئی عمران حان جج زیبا چودری سے معذرت کرنے کے لیے عدالت پہنچے تاہم ان کی عدم موجودگی کے باعث واپس روانہ ہو گئے چیرمن پی ٹی آئی عمران حان اپنے وکیل کے عمرہ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودری کی عدالت پہنچے تاہم عدالت میں جج موجود نہیں تھی عمران حان نے کہا کہ میڈم زیبا کو بتائیے گا عمران حان آئی تھے ان سے معذرت کرنا چاہتے تھے میرے الفاظ سے ان کی اگر در ہزاری ہوئی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں اس سے قبل عمران حان ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال کی عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے دفعہ 144 کی خلاف برسی کے خلاف مقدمہ میمران حان کی زمانت منظور کر لی